نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے تو اگر رکعتیں ادا کی ہیں تین یا چار اب وہ کنفیو جہنے چار رکعت کی نماز ہے اس نے اس کو شک ہو رہا تین یا چار تو ایسی صورت میں شک کو نظر انداز کر دینا چاہیے شک کو نکال دینا چاہیے اس لئے کہ کوئی بھی عبادت شک میں کرنا شریعتاں درست نہیں ہے تو آپ فرما رہے شک کو نکال دینا چاہیے تو ہم بھی کوشش کریں کہ اس شک کو نکال دیں اور پھر آپ فرماتے ہیں شک کو نکال دیں اور یقین پر نماز سمجھ رہا ہے یقین کر لیں یقین پر بنیاد رکھیں پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں پہلے یقین کر لیں مثال کے طور پر میں نماز میں ہوں مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میں نے تین رکعت پڑھی یہ چار تو یقین کر لیں اور ظاہر سے یقین کم پر زیادہ ہوتا ہے تین پر یقین ہو سکتا ہے چونکہ شک ہے تین یا چار تو تین پر یقین کر لیں پھر ایک رکعت پڑھ لیں مطلب چار کر لیں اپنے آپ کے حساب سے وہ کتنے ہوئے اس کے بعد آپ سجدے سہو کر لیں سلام سے پہلے تو آپ فرماتے ہیں تو پھر نماز کی بنیاد رکھیں پھر سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو سجدے کریں پس اگر پانچ رکعتیں پڑھی ہوں گی مطلب آدمی نے اگر تین پڑھی ہے تو یہ سہو کا سجدہ اس کو چار کر دیں گا اگر پانچ پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے اسے اچھی چھٹی رکعت کے خائم مقام کر دیں گے اور اسے چھے بنا دیں گے اور پہلی چار رکعت علق اور یہ دو رکعت نفل کا اسے ثواب ملیں گا تو دیکھیں حدیث نے بہت ساری چیزوں کی وضاحت کی پہلا نماز میں شک ہو بھول چک ہو جائے تو سجدے سہو کریں شک ہے کہ تین پڑھی یا چار پڑھی تو سجدے سہو کر لیں اگر چار پڑھ لی تھی اور پانچویں ہو گئی پانچ کا بھی لفظہ رہا ہے کیوں اس کو شک تھا نا تین اور چار پڑھا کیا پڑھا اس نے اور اس نے سمجھ لیجئے وہ تیسری رکعت جس کو سمجھا وہ چوتھی تھی اس کی تو اس نے جو ایک رکعت اضافہ کر دی جس کو وہ تین سمجھ کے چار کر رہا تھا تو اصل میں ہو گئی چار کے بعد ایک پانچویں رکعت تو جو پانچ پڑھ لی مطلب چار اس کی ہو گئی تھی غلطی ہوئی پانچ پڑھ لی تو سجدے سہو یہ دو سجدے ایک رکعت کے برابر ہوتے ہیں ایک رکعت کے تو یہ پانچویں رکعت جو زیادہ پڑھ لی وہ دو سجدے سہو مل کر یہ ہو گئی چھے رکعتیں ہیں تو یہ دو نفل کا سوا مل گیا اور یہ دو جو ہے چار اس کی فرض ہو گئی اب اگر اس نے تین پڑھی ہوں گی ٹھیک ہے تین پڑھی ہوں گی سمجھ لیجئے اور وہ شک میں تھا کیا ہوا اور اس نے چار سمجھ کے سجدے سہو کر لیا تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہوتا وہ کتنا ہو جائیں گا چوتھی رکعت کو مکمل کر دیں گا اب اسے شک ہوا کہ اس نے تین پڑھی یا چار پڑھی اور اس نے واقعہ میں چار پڑھی جس کو وہ تین سمجھ رہا تھا تین کو چار سمجھ رہا تھا سجدے سہو کرنے کی ارادہ کیا ایک رکعت پڑھ لی جبکہ اس نے ایکچوال میں چار ہی پڑھی تو اگر چار پڑھنی تھی غلطی سمجھا اس نے سجدے سہو کر لیا اور حقیقت میں چار ہی پڑھی تو یہ سجدے سہو شیطان کو رسوہ کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو ایک رکعت کے خواہ مخام ہے اگر رکعتیں برابر ہیں تو سجدے سہو کے وجہ سے شیطان زلیل ہوتا ہے اس لیے کہ چونکہ شیطان ظاہر سی بات ہے اس نے آپ کو بھول دالی ہے شیطانی تو بھول دالتا ہے نماز مبادت میں تو ظاہر سی بات ہے جب آپ سجدہ سہو کرتے ہیں اور اگر برابر رکعتیں تھی تین سمجھ کے پھر چوتھی کیا تو چار ہی رکعت ہوئی لیکن سجدے سہو کے وجہ سے شیطان ظلیل ہو گیا آپ کو لگا تین ہے چار ہے جبکہ آپ نے چار برابر پڑی تھی آپ نے ایک اور کھڑے ہو گیا مطلب تین سمجھ کے کھڑے چاہ پانچ ہی پڑھ لی سجدے سہو مل کر کیا ہو گیا دو رکعتیں بن گئے ایک دو رکعت نفل کا سوا اسی طرح آپ کو تینیا چار پہ شک تھا اور واقعے میں آپ نے تین ہی پڑی تھی اور سجدے سہو آپ نے کر لیا جبکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے چار کر لی سجدے سہو کر لیا تو سجدے سہو ایک رکعت کے برابر ہو گیا تو یہ چار رکعت پوری ہو گئی سجدے سہو ایک رکعت کے خائم مقام ہے کم ہو جائے تو پورا کر دیں گی زیادہ رکعتیں ہوں گے تو دو کو الگ کر کے سواب دے دیں گی اور اگر برابر تھی تو شیطان کو ظلیل کر دیں گی کہ اس نے آپ کو بھولانا چاہا لیکن آپ نے پھر بھی سجدے سہو کر گیا اپنے رب سے اس کی تلافی کر لیا اس کا مئی کو بورا کر دیا سمجھ میں آئی بات آئیے آگئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح عبد الرحمن